Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات اللہ کی رحم جہاد کے لیے جو سرحد پر مستعد رہا یعنی alert رہا تو اس کا یہ عمل ایک ماہ کی نماز اور روزوں سے بہتر ہے اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو اس کی عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا کیونکہ وہ قیامت تک نماز روزے کی حالت میں رہے گا اسے من کر نقیر سے بھی نجات ہوگی اسی طرح حضرت امام ترمیزی نے حضرت فضالہ بن عبید سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میت کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کی جو راہ خدا میں جہاد کی تیاری میں ہو اس کا یہ عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہے گا بلکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ شخص قیامت کی گھبراہت سے بھی محفوظ رہے گا جو ایبر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے سورہ ملک ہر رات تلاوت کی وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہا اور جو شخص یہ سورہ یاسین کے آئے مبارک ہے یہ پابنتی سے پڑھتا ہے اس پر منکر نکیر کے سوالات آسان ہوں گے اسی طرح امام احمد امام ترمیزی ابن عبد الدنیا اور امام بحقی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ جو مسلمان جمعے کے روز یا جمعے کی رات کو انتقال کر گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا اسی طرح تعاون سے مرنے والا بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا کیونکہ وہ مورکے میں شہید ہونے والوں کی طرح ہے کہ اس نے صبر کیا کہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا اسی طرح امام حکیم ترمیزی امام ترمیزی سے علاق ہے حکیم ترمیزی وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے سوال قبر اس لیے نہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس نے روکے رکھا جب اسی حالت میں مر گیا تو اس کی صداقت ظاہر ہو گئی عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا جو شخص جمعے کو مرتا ہے اس پر بھی انعامات کے حجابات اٹھ گئے جو اللہ نے تیار کر رکھے کیونکہ جمعے کے روز جہنم بھڑکائے نہیں جاتی نہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں اس دن کسی روح کا قبض ہونا اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے جو جمعے کو مرتا ہے شہید کا درجہ پاتا ہے قیامت کے دن اس پر شہید کی مہر ہوگی اسی طرح علامہ نصفی نے بحرال کلام میں بیان کیا ہے کہ انبیاء اور مومنین کے بچوں سے حساب نہ ہوگا یعنی بچے جو ہوتے ہیں وہ تو نابالغ ہو تو ان کے اوپر سے تو ویسی قلم اٹھا لیا اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ وہ نابالغ ہوتے ہیں تو ایسے تو تمام بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے اور جنت میں داخلے سے قبل پھر وہ جوان کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جو مومنین کے بچے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے لئے شفاعت بھی کریں گے کیونکہ جنت میں جانے کے لئے ایمان شرط ہے تو ان سے بھی حساب نہیں ہوگا اور نہ ہی منکر نکیر کا ان سے سوال ہوگا اسی طرح علامہ جو بلکہ شافع علماء مجھے کہنا چاہیے شافع علماء یہ فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد بچے کو تلقین بھی نہ کی جائے کیونکہ تلقین جو ہے وہ بالغ کے لئے یہ تو جنتی ہیں اور علامہ نووی نے الرودہ میں بھی اسی طرح بیان فرمایا ہے بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے زیادہ سے زیادہ عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ